تلنگانہ کے ایک سرکاری ہسپیٹل میں ڈاکٹروں کے سنگین لاپروہی کا واقعہ دیڑھ سال بعد سامنے آیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے ایک حاملہ خاتون کی ڈیلیوری کے بعد اس کے پیٹ میں دستی نمہ کپڑا بل گئے جس کی وجہ یہ خاتون ڈیڑھ سال سے شدید پیٹ کے درد میں مبتلا تھی اور ایک خانگی ہسپیٹل میں سکیننگ کروانے پر پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں کپڑا ہے خانگی ہسپیٹل کے ڈاکٹر نے خاتون کا آپریشن کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے کپڑا نکال دیا یہ واقعہ جگتیال زلے سرکاری ہسپیٹل کا ہے جہاں سرسلہ زلے کے ویملاوارہ سے تعلق رکھنے والی نوہا شرینامی خاتون ڈیلیوری کے لیے 29 ڈیسمبر 2021 میں جگتیال سرکاری ہسپیٹل سے رجوع ہوئی تھی ڈاکٹروں نے اس کی سیزرین آپریشن کرتے ہوئے ڈیلیوری انجام دی لیکن ایک کپڑا اس کے پیٹ میں ہی چھوڑ دیا اور خاتون دو تین دن بعد اپنے مکان لوٹ گئی اس کے چند دن بعد سے اسے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا کئی مرتبہ ہسپیٹل میں بتانے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا اس طرح دیر سال تک خاتون درد کم کرنے کی گولیاں کھاتی رہی تاہم دو دن قبل خانگی ہسپیٹل نے اس کے درد کا پتہ لگانے اسکیننگ کی جس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ پیٹ میں کپڑا موجود ہے ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کے ذریعے کپڑا نکال دیا جگتیال سرکاری ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کی لاپروائی کے خلاف خاتون کے رشتداروں نے جلے کلیکٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے خاتیوں کی خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا دروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیام ہے